عوض باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلیل خان مخلص ماہر مضمون حردو اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے سکول انڈ کالیج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل ہم نے اس چینل پہ آپ کے لئے مذکر موانس کے قائدے کے عنوان سے کے موضوع سے ایک سلسلہ جاری کیا تھا اور آج اس کی آخری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ نے اس سے پہلی ویڈیوز جو ہیں ان سے مذکر موانس کے قائدوں کے بارے میں اور ان کی پہچان کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا علم کی پختگی کے لئے مشک ہونا ضروری ہے جب ہم اور آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لئے لازم ہو جاتی ہے کہ ہم پھر اس کی مشک کریں اور مشک کا صحیح طریقہ یا اردو گریمر کے سیکھنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتاب میں اس کی جوہ نہ مشک کریں جیسے مثال کے طور پر آپ نے مذکر موانس کا کوئی ایک قائدہ جو ہے وہ سیکھ لیا ہے اب اسی قائدے کو سامنے رکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے آپ کتاب کولیں اور کتاب کا کم از کم ایک صفحہ جو ہے اس کو آپ پڑھ لیں اس کی پڑھائی کر لیں اور اسی کے مطابق جو آپ نے قائدہ پڑھا ہے اسی قائدے کے مطابق آپ مذکر موانس جو ہیں اس کی پہچان کریں تو آج اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہیں آئے شروع ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ انجی اے سکول انڈ کالیج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمیٹس بھی کرتے چاہیں تاکہ آپ کے طرح دوسرے طلبہ و طلبات بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکیں تو قائدہ نمبر انتیس جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمیں اس میں کیا ہے قائدہ نمبر انتیس میں ہے قرآن شریف کی سب صورت موانس بولی جاتی ہیں جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن مجید میں یعنی صورہ بقرہ صورہ نعام اور اسرہ صورہ یوسف صورہ جہود تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں صورہ کوسر ان کو موانس استعمال کیا جائے گا یا موانس بولے جائیں گی اگرچہ لفظ صورہ مذکر ہے مگر نام کے ساتھ موانس ہی مستعمال ہے قائدہ کیا ہے کہ صورہ جو ہے صورہ وہ بزاتے خود مذکر لفظے لینی اس کے ساتھ جو صورت کا اپنا یعنی نام استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ موانس ہے اس وجہ سے جیسے صورہ سین پڑی ہے صورہ فاتحہ پڑی ہے لکھی ہے وغیرہ یا آپ نے سورہ رحمان یاد کر لی ہے آپ سورہ آپ کو سورہ آپ نے سورہ واقعہ جو ہے وہ یاد کر لی ہے تو اس طرح جو ہے قائدہ نمبر انتیس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن شریف کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام جو ہیں وہ موانس استعمال ہوں گی قائدہ نمبر تیس دو یا زائد اسما کی خبر جن میں کوئی مذکر ہو کوئی موانس یعنی ایسے دو اسما جن میں ایک کیا ہو ایک مذکر ہو اور ایک موانس ہو تو اب کیا ہوگا اب اس کی جو خبر ہے خبر سے مراد یہاں پہ فیل ہے تو فیل ہے وہ کیا ہوگا وہ کون سا استعمال ہوگا ایک مذکر استعمال ہوئے ایک موانس استعمال ہوئے تو اس کا قائدہ یہ ہے تو جو اسم فیل سے قریب ہوگا یعنی جو آخر میں آئے گا جیسے پہلے مذکر اسم استعمال ہوئے اس کے بعد موانس تو چونکہ موانس اسم فیل کی زیادہ قریب ہے تو ہم فیل مذکر استعمال کریں گے اس طرح اگر موانس مذکر پہلے آیا ہے اور موانس بعد میں آیا ہے تو فیل موانس استعمال ہوگا کیونکہ موانس اسم فیل کی زیادہ قریب ہے جیسے شراب نہ ملی نہ کباب کلم پایا نادا بات ٹھیک ہے بہترہ لوٹے گئے ہم جلوہ گاہ یار میں بہترہ لوٹے گئے لوٹ جانا اور لوٹ جانا دونوں طرح سیئے ہو سکتا یہ دل نظر نے ہوش عمز نے دل نظر نے دل نظر نے ہوش عمز نے ادا نے جان لی اس طرح کئی اسما کے لئے جو تذکیر و تنیس میں مختلف ہوں اس طرح اگر بہت سے اسما ایک ساتھ آئے ہیں اور ان کی تذکیر و تنیس مختلف ہیں تو کیا ہوگا ایک اضافت آئے تو اسی اسم کی ریاعت کی جائے گی جو اضافت کے قریب ہو تو وہی یعنی اضافت اضافت کہتے ہیں ملکیات گزار کرنا کہ یہ کس کی چیز کس کی کس کی کس کی کتاب تو اس طرح تو جو کیا ہوگا اضافت کے قریب ہوگا اسے کا لحاظ اسی کی ریاعت رکھی جائے گی خوصہ کی کیا وصف اس کا جو سراپا حسن ہو خوصہ کی وصف اس کا جو خوصہ کی کیا وصف اس کا جو سراپا حسن ہو ناز آفت قد ہے فتنہ کہر صورت یار کی تو صورت جو ہے وہ مونس ہے اس وجہ سے ہیں اس سب مونس استعمال ہوں گے قائدہ نمبر 31 جو عربی لفظ مذکر مستمل ہے اس کی جمع بقائد عربی الف تے سے آتے ہوں تو ایسے کلمات جو عربی لفظ کلمات ہوں اور وہ کیا ہوں مذکر استعمال ہوں یہ جزوی کلیہ ہے یہ اوپر کے جو اوپر کے جو کلمات ہیں وہ تو مذکر استعمال ہوں گے لیکن یہ نیچے جو کچھ الفاظ یا کلمات دیئے گئے ہیں جیسے اوقات ہیں کائنات ہیں سکرات ہیں یہ کیا ہے یہ اس قائدے سے مستثنہ ہیں وہ وحد مونس ہی استعمال ہوں گے قائدہ نمبر 32 جس عربی لفظ پر تذکیر اتانی اس کا اطلاق نہ ہوتا ہو یعنی ایسے عربی کے کلمات جن جو مذکر یا مونس کی جن سے کیا ہو وہ آزاد ہوں مستثنہ ہوں وہ با قائدہ عربی علف تی سے جمع ہونے پر جمع مذکر مستمال ہوں گے یعنی اگر ان کے جمع جو ہے عربی قائدے کے مطابق علف تی سے جمع سالم بد ہے تو کیا ہوگا تو جمع مذکر استعمال ہوں گے جسے ممنوعات مصنوع سے مصنوعات محمل سے محملات مکروح سے مکروحات وغیرہ موجودات مستثنہ ہے یعنی واحد مونس استعمال قائدہ نمبر تی تی کئی اسم مونس ہوں اور ایک مذکر تو سیغ جمع مذکر کا لیا جائے مثلا اگر ایک جگہ پہ کئی اسم مونس استعمال ہوئے ہوں اور اس میں سے صرف ایک مذکر ہو تو سیغ جمع مذکر کا استعمال ہوگا یعنی جیسے میں کہوں کہ میرے طلبات اور میں ایک میرے طلبات طلبات یعنی مونس میں اس کیلئے استعمال کیا ہے اور میں ایک ہی کمرے میں بیٹے ہوئے تھے تو اب کیا ہوگا یہ اس سر آئے گا اہو زاری و نالا و فریاد سب محمد میں بے اثر نکلے فریاد کیا ہے وہ مذکر استعمال ہوا ہے تو اس مونس استعمال ہوئے ہوں گی لیکن ان کے لئے جمع مذکر استعمال ہوگا الفاظ مختلف ہے کچھ ایسے الفاظ جو کیا ہیں جو ان سے قائد و قانون سے ان قواعد سے مستثنہ ہیں ان سے باہر ہیں ان کا ذکر اردو میں جو الفاظ مذکر مونس دونوں طرح بولے جاتے ہیں اور جن کی سراحت کتاب میں کر دی گئی ہے وہ حسب زیل ہے تو ایسے اردو کے وہ الفاظ جن کو آپ مذکر اور مونس دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں انونال فاغان التافت التماس املا املا دونوں طرح امن اجاد برگ بار بسند بلبل پول ناک جا جون خلا خراش درود دسترس دشنام زنار رسم رفل ساعد سانس سبح سل ترس تان توتی غور فاتحہ فکر کامت کدغن کلم تراش کٹھار کاف کلک گزند گڑیال گیند لفظ مالا محق مزرح موتیا ملاد نال ناموس نباہ نردبان نشنما نشکر آغور تو یہ وہ الفاظ ہیں وہ کلمات ہیں جن کو آپ کیا کر سکتے ہیں مذکر اور مونس دونوں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی ہماری ویڈیو اور یہ مذکر مونس کے قائدوں کی جسے میں نے پہلے کہا آخری ویڈیو تھی پانچوہ حصہ تھا اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سلسلہ اپنے احتطام کو پہنچتا ہے اپنے اس سلسلے میں ان ویڈیو سے کیا کچھ سکھا ضرور کمینڈ میں بتائیے گا آج کی ویڈیو بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھ رکھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ